جائپور کی کریں گے وہاں پر آرکشن کو لے کر سوان سماج کی آرکشن کو لے کر ویدان سبھا کوچ جو ہے سوان سماج کے لوگوں نے کیا کنڈی سینہ کے لوگوں نے بی جے پی کاریلے میں اس دوران توڑ فوڑ کی لوگوں نے کاریلے کے باہر لگے ہورڈنگز کو فار ڈالا جم کر اتپاد مچایا وہاں کو بھی چھتی کرست کیا ہے چومو ہاؤس سے سٹیچو سرکل جانے کی کوشش بھی ان لوگوں کی طرف سے کی گئی پھرائی زیادہ جانگری کے لیے ہمارے سموات آتا دشت سنگھ فون لائن پر جڑ گئے ہیں دشت فیلال کیا کچھ استیتی ہے پانچ بجے تک کا ان لوگوں نے الٹی میٹم بھیا سرکار کی طرف سے ستہ پکش کی طرف سے کیا کچھ نمائندہ یا کوئی پرتینی تھی منڈل جو ہے وہ ان سے بات کرنے کے لیے راجی ہوا ہے کیا کچھ آگے کی کاروائی یہ بہت کی نظر آئے ہیں سرکار کے دو منطری اس وقت سینہ کے جو قدادی کھری ہیں ان سے واقع کر رہے ہیں جی وہ جو تینے گا ٹی پوائنٹ پر آئے ہیں اور وہاں پر سرکار کے سی جونوس خان اور اوجر اگے منطری دوسمندر سنگھ راناوہ پر سرکار کا جو پتس ہے وہ سینہ کے سامنے رکھ رہے ہیں اور سینہ مانگ کر رہی ہے کہ سون آر ایکشن کے پیچھے وہ نہیں آٹیں گے کسی بھی لحاظ سے ان کو آر ایکشن کیے وہ سوڈا سرکار پران تبھاو سے تیار کریں اور اس کو بعد میں سدن کے پتل پر رکھیں لیکن پاس وجہ تک کا جو الٹیمیٹن دیا گیا تھا اس سے پہلے منطری جو ہے وہ وارتہ کے لیے آگے ایسے میں تکراو کسی طریقے بچ گیا نہیں اگر ایسا نہیں ہوتا تو درگش حالت بھی سکتے تھے کیونکہ اس کے تھوڑے بیر پہلے پتھاو شروع ہوا تھا اس کے بعد میں جو پداری کاری ہیں انہوں نے اپنے کارکرسوں کو روکا ہے ان کو وہاں سے دور اٹھایا ہے تو وارتہ اس وقت چل رہی ہے دشرت قانون کوئی ہاتھ میں لے یہ ٹھیک نہیں ہے اگر ہم کوئی ویروت پردشن کر رہے تو اس کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے ہنسا کرنا کہیں پر بھی لاجمی نہیں ہے نقصان جو لوگوں کا ہوا ہے پتھراؤ ان کی طرف سے کیا گیا ہے آخر اس کو لے کر کنی سینہ کے لوگوں کا کیا کچھ کہنا ہے دیکھیں اس بارے میں بھی سینہ کے پداری کاریوں سے باتشیت ہوئی لیکن انہوں نے کہا کہ وہ پچھلے دو سال سے سرکار کے پاس وارتہ کو جا رہے ہیں دھنے کر رہے ہیں لگاتار پیپر بھیجوا رہے ہیں لگاتار کمیٹیاں منائی جاتی ہیں لیکن ابھی تک کچھ نہیں ہو رہا وہ کہہ رہے ہیں جس طرح سے جاتوں کو آرکشن ملا کہیں نہ کہیں اسی طرح پر ہمیں آرکشن چاہیے اگر آرکشن ترکار نہیں دے سکتی تو سبی کو سمان کر دیا جائے